دوستوں آج ہم بات کریں گے پرائیم منسٹر عمران خان کی جنہوں نے کرونا وائرس اور اس کے خلاف انتظامات کو مزید محصر بنانے کے لیے اعلان کیا ہے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے نحال صدیقی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نولیج فور یو پرائیم منسٹر عمران خان نے 31 مارچ سے کرونا ٹائگر ریلیو فورس لائف کر دی ہے یہ بیسیکلی وولنٹیرز کی فورس ہے ٹائگر فورس بنانے کا مقصد ہماری بچی کچھی کمیوں کو پورا کرنا ہے ان اداروں کے ساتھ مل کر جو پہلے سے ہی اس پر کام کر رہے ہیں ان کا اس پر مزید کہنا یہ ہے کہ یہ فورس اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ غریب لوگوں کی مدد کی جا سکے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اس فورس کو بنانے کا مقصد ان علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء پہنچانا ہے جن علاقوں میں صورتحال کے پیش نظر مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور جن میں غریب اور بے روزگار طبقہ شامل ہے فورس میں مجود تمام لوگ صورتحال کے پیش نظر حفاظتی تدابیر بھی بتائیں گے لوگ ڈاؤن کے پیش نظر غریب طبقہ روزی کمانے سے محروم ہے لوگ پریشان ہیں کہ ہم اپنے بال بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایکونمی وائز اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے جیسا کہ دوسرے ممالک ہیں پورے پاکستان میں راشن کی تقسیم بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ٹائگر فورس بنانے کا مقصد بھی اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا ہے اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر دیکھیں تو اس میں بھی کافی حد تک آپ کی سکلز کو استعمال میں لائے جا رہا ہے مثال کے طور پر راشن کی ڈلیوری پر ہی بات کر لیتے ہیں تو اس فورس میں ایسے لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں جو سمان اٹھا سکیں یا ڈرائیونگ کر سکیں اور اس میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی جو نوٹ کر سکیں کہ کتنے گھروں میں راشن تقسیم ہو چکا ہے اور کتنے گھروں میں باقی ہے اس فورس میں کمپیوٹر اوپریٹر کی بھی ضرورت پڑے گی اس فورس کے ذریعے لوگوں کو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی جن میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں میں آئیسولیٹ رہنے کا کہا جائے گا اور اسی طرح کی اور بھی تدابیر بتائی جائیں گی تا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کیا جا سکے اب بات یہ ہے کہ ٹائگر فورس میں شمولیت کیسے کی جائے ٹائگر فورس کو جوائن کرنے کے لیے کوئی مقصود ادارہ نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے مثلا ڈاکٹر انجینئر کمپیوٹر اپریٹر یہاں تک کے عام ڈرائیور بھی اس فورس میں شامل ہو سکتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ولنٹیئر کے طور پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو فوراں کال آ جائے گی ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے بلکہ گورمنٹ کے پاس آپ کا ریکارڈ ہوگا اور جب گورمنٹ کو آپ کی ضرورت محسوس ہوگی آپ کو بلا لیا جائے گا یہ فورس تو ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور محب الوطن ہیں نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو تنخواہ لینا چاہتے ہیں ابھی تک اس فورس میں تین لاکھ چالیس ہزار ریجسٹریشنز مکمل ہو چکی ہیں اب دوبارہ آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ اس نیک کام میں شمولیت کیسے کی جائے آپ پاکستان سٹیزن پورٹل کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایپ کے ذریعے ولنٹیئر کے طور پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور دوستوں اگر آپ واقعی مستحق ہیں یا بے روزگار ہیں اور راشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انصاف امداد کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے راشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو لوگ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے صوبائی حکومت نے حل تلاش کر لیا ہے ایسے لوگوں کو آن لائن فارم کی سہولت دی جائے گی انہیں ہیلپ لائن نمبر دیا جائے گا جس پر کول کر کے وہ اپنا سارا ڈیٹا بتائیں گے اور کال سینٹر میں لوگ فون پر ڈیٹا لے کر فارم کو پور کریں گے امدادی رقم بینک اکاؤنٹ یا موبائل نمبر پر بھیجی جائے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹائگر فورس کے بارے میں معلومات مل سکے تو دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے